بھارت کے غیر قانونی زیر قفضہ جمہور کشمیر میں بھارتی پولیس نے زلہ بڑھگام میں ایک سترہ سالہ لڑکے کو دریا میں چھلانگ لگانے پر مجبور کیا جس کے باعث وہ ڈوب کر جام بھاک ہو گیا بھارتی فوجوں کے ہاتھوں ایک نوجوان محمد یوسف کانترو کے قطر کے خلاف جمعے کو زلہ بڑھگام کے علاقے کاوسہ میں لوگوں نے احتجاجی مظہرہ کیا بھارتی فوجوں نے زلہ بڑھگام کے رہیشی یوسف کانترو کو جمرات کے روز زلہ بارہ ملا کے علاقے پیر سوانی میں محاصرے اور تلاشی کی کاروائی کے دران دیگر کئی نوجوانوں کے ساتھ شہیر کیا تھا بھارتی پولیس نے زلہ بڑھگام کے علاقے ماگام کے قریب کاوسہ میں مظہرین کو منتشر کرنے کے لیے طاقت کا وحشہ نہ استعمال کیا پولیس نے نوجوانوں کے گروپ کا پیچھا کیا نوجوانوں میں ایک سترہ سالہ شبر حسین میر نے ندی میں چھلانگ لگا دی اینی شاہدین نے بتایا ہے کہ لڑکا تیر کر محفوظ نہ رہ سکا اور دوب گیا انہوں نے بتایا کہ لڑکے کی لاج گھنٹوں تلاشی کے بعد نکالی گئی وادتا شبر کو آنسوں اور سسکیوں کے درمیان سوپر دکھاک کیا گیا ممتاز امریکی رکن کانگریس انڈی لیون نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں انسانی حقوق کی ابتر صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے کمیٹی برائی امور خارجہ اور اشیاء باہر القاہل اور ادم فیلاو کی زیلی کمیٹی کے رکن انڈی لیون نے اس تشویش کا اظہار بودھ کے روز انڈین امریکن مسلم کانسل اور دیگر سولنگ رکوں کے زیر احتمام ایک ورچول کانگریشنل بریفنگ کے دوران کیا ڈیموکریٹک پارٹی کے رکن کانگریس نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ بھارت کی انسانی حقوق کی خلاف فرجیوں اور کشمیر کی صورتحال پر واضح موقع اکتیار کرے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریلوے پروٹیکشن فورس کا ایک افسر جو اس ہفتے کے شروع میں جلا پلوامہ میں ایک حملے میں زخمی ہوا تھا زخموں کی تاب نالاتے ہوئے ہلاک ہو گیا سب انسپیکٹر دیوراج پیر کے روز جلے کے علاقے کاکہ پورا میں حملے میں شدید زخمی ہوا تھا وہ سری نگر کے ایس ایم ایچس ہسپتال میں زیر علاج تھا جہاں وہ دم توڑ گیا پیر کی شام ہونے والے اس حملے میں ایک اور پولیس اہلکار سرندر کمار بھی مارا گیا تھا انسانیت کے قاتل اور ہندوتوہ دہشتگرد بھارتی وجرعظم نرندر موڈی کے دورے کے خلاف مقبوضہ کشمیر میں ہرتال کی جائے گی جس کا مقصد غیر قانونی بھارتی قبضے کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرانا ہے ہرتال کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس نے دی ہے تاکہ بھارتی وجرعظم کو یہ واضح پیغام دیا جا سکے کہ کشمیری جمعہ کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی تسلط کو مسترد کرتے ہیں اور وہ اپنی ججہد اس وقت تک جہری رکھیں گے جب تک وہ اپنا ناقابل تنسیق حق حق کی خدراجت حاصل نہیں کر لیتے مقبوضہ علاقے میں بھارتی مظالم کے خلاف کل جماعتی حریت کانفرنس کی اپیل پر آزاد جمعہ کشمیر اور دنیا بر کے اہم دار الحکومت میں تاریخین وطن کشمیری مقبوضہ جمعہ کشمیر میں گناہوں نے بھارتی جرائم کے خلاف احتجاجی مظہرے کریں گے دریاسنا قابض بھارتی انتظامیں نے نرندر موڈی کے دورے سے قبل نام نحاد حفاظتی اقدامات کے نام پر مقبوضہ علاقے بالخصوص جمعہ میں بڑی تعداد میں بھارتی فوجی اور پولیس اہلکار تائنات کر دیئے ہیں